اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاطف محمود اور آج آپ دیکھ رہے ہیں عاطف محمود چینل تو ہاں جی آج میں بات کرنے والا ہوں بھولے کی ہاں آپ صحیح تھمنل دیکھ کے یہاں پہنچے ہیں کہ یہ بھولا بے شک چبل ہے پاغل ہے اندر ہی اندر سے مرد ہے وہ پاغل ہے جلل ہے ککڑ ہے ویڈ ہے ہتھی ہے گھنڈ ہے مگرمات چھے ڈینس آر ہے لیکن لیکن یہ مشہور ہے سکسیسفول ہے یوٹیوب چینل چلتا ہے اس کا پیسے کماتا ہے ایڈورٹائز والے زیادہ بھولے کو چوز کرتے ہیں بلکہ ابھی اس کا ایک نیا ڈراما بھی آرہا ہے تو کیا ہے بولا کیسے اتنا سکسیسفول ہو گیا تو آپ کہیں گے کہ اس کی بغیرتی کی وجہ سے جو اس نے بے ہیائی والی ویڈیوز بنائی ہیں اس کی وجہ سے تو بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بے ہیائی والی ویڈیوز اوروں کی بھی ہیں اور بھی بغیرتو والے کام کرتے تھے اور کرتے ہیں لیکن لوگوں میں مشہور بھولا ہے تو بھائی میں بتاتا ہوں نا اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بے ہیائی کی ویڈیوز کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ فیلحال اس کی بے ہیائی والی چیز کو ہٹا کر اس کی پوزیٹیو سائیڈ کو دیکھتے ہیں پھر آپ کو پتا چلے گا تو سب سے پہلے وہ چیز جس کا اس کے مشہور ہونے میں بہت زیادہ ہاتھ ہے وہ ہے اس کا نام ہاں بھائی نام صحیح سنا آپ نے نام بھولا مجھے پتا ہے آپ کو یہ بات بکواس لگ رہی ہوگے کہ یار یہ کیا بھونگییں مار رہے ہیں لیکن بھائی ابھی سنو بھولا کا نام آرام سے لیا جاتا ہے اس کی پرسنیلٹی کے ساتھ میچ کرتا ہے موٹا سا ہے نا سادہ سا نام ہے اب ثبوت چاہیے کہ ایسے کیسے تو بھائی یہ دیکھو یہ ایک بہت ہی عام انگلیش امریکن نام تھا مکڈونلڈ مجھے یہ نام بہت اچھا لگا اسے سنتے ہی مجھے اس نام سے پیار ہو گیا اور پھر مجھے یہ اس طرح کے نام بلکل پسند نہیں ہے برگر یہ برگر وہ اور اس طرح کے سارے نام جبکہ مکڈونلڈ مکڈونلڈ کا نام سادہ سا ہے کہ ایک بار یاد کر لیں تو بھولتا ہی نہیں ہے بہت سے لوگوں نے مکڈونلڈ کھایا نہیں ہے لیکن سب کو مکڈونلڈ کا پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے بھائی یہ ہوتی ہے نام کی پاور اب آپ ہی بتائیں کہ بھولے کا نام شفیق محمود ہوتا تو اس کے ساتھ کیسا لگتا دوسری چیز جس نے اسے کامیاب کیا ہے نا وہ ہے اس کا انداز ہائے مزا آ جاتا ہے یہ نا ایک اپنی ہی لہر میں نا اپنی ہی مستی میں اپنے ہی انداز میں ویڈیو بناتا ہے تو اس کی سب ویڈیو اچھی لگتی ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو آپ چبل ہی مار رہے ہیں تو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہے اب اس جیسی ویڈیو بنا کے دکھاؤ اس انداز میں بنا کے دکھاؤ اس ویڈیو میں کچھ نہیں تھا لیکن اس کے بولنے کا انداز اس کا بولنے کا سٹائل آئے 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 وہ وہ زیادہ مزیدار اور زیادہ اٹریکٹیو کر دیتا ہے وہ یہ کی کیتے آجے جناب مائیدے لال بہت کچھ لب دے لے شاپر بہت کچھ لب دے لے تاہاں پاہیا ہے شاپر تو مطلب بلکی ہے تو چلتے میں آیا اے 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 شاپر نے مائیدے لال لی ہے شاپر نے لاب یو اے شاپر پتے دا پتر بات لندے دیا پیٹا لائک لندے دے کوٹ لائک سویٹر پاک یاڑ گوچھو دے لے پتر ساب ہوتھر باتر اکاتے رہے وہ اس لیے ہویا ہے کیونکہ یہ اپنی ہی مستی میں ویڈیوز بنا دیتا ہے ایسی نون سکریپٹیڈ کومیڈی کر کے دکھاؤ بھائی کچھ لوگ تو سکریپٹ بناتے ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کی ویڈیوز نہیں چلتی بلکہ اس کی خود کی نہیں چلتی جب یہ سکریپٹ بناتا ہے اب یہ دیکھو کتنی بورنگ ویڈیو لگ رہی ہے کیا حال ہے میں ٹھیک ٹھاک اچھا مجھے یہ بتائیں کام پہ آیا میں نے کہا آنا گھر کیا کر رہے ہیں میں گھر تحیال میرے دماغ جگلہ ہی بیٹھے ہیں تو سارا سال کیوں چلو پھر آج تو پھر میری چاہ چان لگ گئے ہیں پتہ نا بڑ بندہ بڑڈہ اور اور کڑی چھوٹی عمر کیوں بندے ویڈوانی آجاتی ہے اسی کی ہے لیکن یہ اپنی مستی میں نہیں لیکن جب یہ نان سکریپٹڈ ہوتی ہے نا تو یہ کمال کر دیتا ہے اب یہ دیکھو ہاں تو اب آپ اس طرح بندوں کو ہسا کے دکھاؤں بھئی یہی وجہ ہے بھولے کی سکسیس کی آپ اس کو اور اس کے ائرپورٹ کو غلط سمجھ رہے ہیں یہ تو بھئی اپنے ہی مزے میں مزے لیتا ہے نہیں سمجھ جائی اس جملے کی اب بھئی کتنا بتاؤں چلو چھوڑا تو تیسری چیز جو بہت مین اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندگی کو سیریس نہیں لیتا مین امپورٹنٹ چیز ہاں بھئی جو لوگ زندگی کو سیریس لیتے ہیں نا وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بولا تو کہیں بندے غلط نہ کہیں تو میں یہ نہیں کرتا بلکہ یہ کرتا ہوں جو لوگوں کو پسند ہے لیکن مجھے نہیں تو آپ کی ناپسند کی وجہ سے وہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی سمجھ رہے ہو نا مین چیز ہے یہ اب سیریس کی بات کی جائے تو پہلے اس نے مباشر جو اپنے پاپا کو سالن بنا کے کھلاتا ہے اور اس کا پاپا کہتا ہے گوڑ بیٹا گوڑ اور علی خان حیدرابادی جو صرف چلتا ہے اس کو برا بلا کہا مباشر صدیق کو پینڈو جوڑ گیا پھر بعد میں ان سے معافی مانگی اور آگے بڑھ گیا کچھ لوگ یہ چیزیں اٹھکا لیتے ہیں لیکن یہ سیریس نہیں ہوتا اب پیچھے جو کیا زیادہ نہیں نہ سوچا اور اب خوش ہے بلکہ تب ہی تو خوش ہے اور آج کامیاد ہے اور ہر پاکستانی اس کو جانتا ہے یہ ان کی بے ہیائی کی ویڈیوز سے نہیں بلکہ ان تین چیزوں سے ہیں جو اس کے اندر ہیں ان ویڈیوز کا بھی تھوڑا بہت اثر ہوگا لیکن یہ تین چیزیں مین ہیں اگر آپ کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں مثلا زندگی کو سیریس نہ لو اور اپنی ہی مستی میں اپنے ہی انداز میں ویڈیو بناو تو سچ میں آپ کمال کر دوگے بھولا جی تو سیگریٹو اللہ